اب نیوٹن کے سیکنڈ لوگ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرم ہے لینئر مومنٹم جب تک ہم لینئر مومنٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم نیوٹن کے سیکنڈ لوگ کو نہیں سمجھ پائیں گے لینئر مومنٹم ایک ایسی فیزیکل کوانٹیٹی ہے جس کو سار آئیزیک نیوٹن نے خود انٹروڈیوز کیا تھا اپنے سیکنڈ لوگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تمہیں ایک ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ مان لوگ تمہارے سامنے تم شکتیمان ہو چکے ہو بہت بڑی تاکر آ گئی ہے کوئی کارٹون میں جیسے ہوتا ہے شیوہ کارٹون میں بہت تاکتوار ہے بہت اسی تم تاکتوار ہو تمہارے سامنے ایک گار آ رہی ہے اور ایک ٹرک آ رہی ہے دونوں کی سپیڈ سے ہم ہیں میرے ورڈ پر ممارک کیجئے گا دونوں کی سپیڈ سے ہمیں ایک گار آ رہی ہے ایک ٹرک آ رہی ہے دونوں کی سپیڈ سیم ہے لیکن آپ سے کہا جب دونوں کو روکو تو جب آپ کار کو روکنے جاؤ گے کار کو روکنے جاؤ گے تو آپ کو کم فورس لگانا پڑے گا in comparison to ٹرک quite obvious ہے کہاں ٹرک کہاں کار جبکہی ویلوسٹی دونوں کی سیم ہے تو سر آسک نیوٹن نے جو اس کی کوالیٹیو ڈیفنیشن دی وہ یہ تھی ہم it is the measurement of it is the measurement measurement of net quantity of motion net quantity of motion can contained by a moving object ٹھیک یہ یہ ان کی دیو ہوئی definition ہے کہ ایک moving object کی کتنی motion ہے کتنی quantity motion کی وہ رکھتا ہے وہ کون بتائے گا momentum بتائے گا یہ اس کا physical significance ہے جو میں نے آپ کو گار اور ٹرک کے ضرور سمجھایا دونوں کی velocity سیم ہے لیکن دونوں کو روپنے کے لیے سیم فورس نہیں لگے گا وجہ گار کا ماس کم ٹرک کا ماس زیادہ ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر تمہیں اس کی ہم mathematical definition بھی بتاتے ہیں جو چلاأ؟ quién而且 چیز اعág ٹرک کم ٹرک کم ٹرک کم ٹرک ٹرک کم tribunal tap ン ہ is known as j mim جو سکر ابھی آگیا ہے انگولار مومنٹم بھی آئے گا لینئر مومنٹم ٹھیک ہے تو لینئر مومنٹم کا فارمولا کیا بنا P is equal to mass into velocity یہ لینئر مومنٹم ہے لینئر مومنٹم کو کسے رنوٹ کرتے ہیں P سے P is equal to mass into velocity that is P is equal to M into P P is a vector physical quantity P is a vector physical quantity having SI unit kilogram meter second second power minus 1 یہ SI unit है ठिक है ये एक vector quantity है ठिक हम अब वीडियो को पॉस्ट करते इसे note करो फिरागे बताते हैं देवर तुमारी किताब में बहुत घुमा घुमा के लिखा हुआ है पहले तुम हमें से टेकनिकल टम समढ़ लो फिर अपनी किताब से पढ़ना न्यू टम्स second law of motion पहला ला तो हम one b sorry three b में सीख चुके अब इसमें हम दूसरा law सीख रहे है कहता है the rate of change of momentum is is directly proportional to the applied force okay the rate of change of the rate of change of momentum is directly proportional to applied force कहो लेट p one momentum at t is equal to t1 इसकी वेलू mv1 बेटा relativistic mechanics में यानि जो आप mechanics पाट रहे हैं उस mechanics के अंदर mass variable नहीं हैं यहां पर velocity variable है और p2 मोमें इसकंड रइसका हैं होями आप यह слушसिक को मेंस पाट है कु问 यह आप 502 स्टम को आप 502 माइस �न यह कि پی ون یعنی انیشیل اچھا اس کو انیشیل بھی بول سکتے ہیں انیشیل مومنٹم انیشیل مومنٹم اور اسے فائنل مومنٹم پی تو مائنس پی ون تو ایم بیٹیا کامان آ جائے گا یہ ہو جائے گا مومنٹم کا چینج کتنے ٹائم میں ہوا ہے تی ٹو مائنس ٹی ون میں تو ریٹ آف اس کو بہتر دیلٹا پی لکھ رہو فیرہا دیلٹا سمال چینج کو باتاتا ہے دیلٹا سمال چینج کو باتاتا ہے دیلٹا سمال چینج دیفرنس بہترین 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 تیو فیزیکل کوانٹیٹی تو ریٹ آف چینج آف مومنٹم کیا ہوگا ریٹ آف چینج آف مومنٹم یہ ہوگا ڈیلٹا پی اپ آن جیسے ہم نے ٹی ٹو مائنس ٹی ون ہے تو یہ ہم یہاں ڈیلٹا ٹی لکھلیر رہے ہیں ویر ڈیلٹا ٹی ایکوال ٹو ٹو مائنس ٹی ون تو سر آزیک نیوٹن کی حساب سے ریٹ آف چینج آف مومنٹم یعنی ڈیلٹا پی اپ آن ڈیلٹا ٹی is ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ایف ایکسٹرنل ایف ایکسٹرنل یہ نیوٹن کا لاغ ہے یہ اب ایکسپریمنٹس کہتے ہیں کہ ڈیلٹا پی اپ آن ڈیلٹا ٹی کی ویلو جو ہے وہ ایف ایکسٹرنل کے برابر ہوتی ہے یہ سارے ایک نیوٹن کا لاغ ہو گیا ویڈیو کو پاس کر کے اسے نیوٹ کیجئے پہلے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں اس پر یہ بیٹا برابر کیسے ہوا یہ آپ کے بیانڈ ڈیسکوپ کی بات ہے اس لئے اسے ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے کنجیوزن دیکھو صرح کیتہ شاندار بات کہی جاتی ہے ایف ایکسٹرنل is equal to ڈیلٹا پی کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا پی کیجئے 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 اب دیکھو نیوٹن کا لاؤ ایک اور فارمیٹ میں آگیا ہے f external is equal to m into a f external is equal to m into a یہ سر آئیز ایک نیوٹن کا لاؤ ہے that is f external یعنی f applied چلو مارے لئے ایک وڑا اور یوز کر لیتا ہوں external یا applied is equal to mass into acceleration اور نیوٹن کے سیکنڈ لاؤ کا ایک اور definition بھی ہم اس سے لیتے ہیں ki the product of the product of mass and acceleration produced acceleration produced in the body is equal to external force applied ٹھیک یہ نیوٹن کا second law آپ کو اپنی کتاب میں زیادہ اوپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے بچوں اسے نوٹ کر لیجے ہم اسے نوٹ کر لیجے ہم اسے ڈیلیل کر رہے ہیں اب اس law کے بحاف پر دیکھو case 1 پڑھیں گے ہم لوگ case 1 if m is constant مال لو کی m کیا ہے constant then f external is directly proportional to to a اس کا کیا مطلب ہوا جائسے جائسے آپ force بڑھاؤ گے ویسے ویسے آپ کا acceleration بڑھتا چلا جائے گا یہ acceleration اور force کی بھی کا relation یہ important graph m is constant ہے na acceleration produced by a body that is لیس لو چاہتو that is acceleration produced in a body is directly proportional to the directly proportional to the applied force ٹھیک اسی طریقے سے ہم ایک case اور کریں گے اس میں کیا ہے aim is constant aim is constant case number two if ہم مال لیتے a constant ہے مطلب different masses کے object پر same force supply ہے یا force بھی بڑھا رہے ہیں mass کے ساتھ جیسے mass بڑھا رہے ہیں تب کیا ہوگا if a is constant تو اگر ہم different object کے a constant رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں different masses کے لیے تب یہ دیکھو جیسی یہ proportionality ہے تو اس میں m constant تھا اس میں چونکہ a constant ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں if external directly proportional to m یہ چیز یہاں لکھ دی جائے that is mass is directly proportional to applied force اور پھر یہاں پر ایک اور گھراب بن جائے گا چیک اب یہاں پر force رہے گا اور یہاں پر mass رہے گا اور یہ بھی cg لائنا یہ نوٹ کر لیجئے پورا اب ایک گھراب ہم اور چیچیں گے لیکن اس کو کھیچنے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات بتائیں کہ suppose f is constant suppose f is constant تو اگر f constant ہو جائے تو یہ expression جو آپ کے پاس f is equal to m a ہے یہ imply کرنے لگے گا کہ a inversely proportional to one upon him that is heavier the body heavier the body is smaller will be its acceleration ڈ 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 می ڈ 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 اور یہ ہے A اور یہ گراف دیس میں نکلا ہوگا F is constant F کیا یہاں پر constant اس سے پہلے جو دو امنے گراف بنائے تھے یہاں پہ جو گراف تھا اس میں کیا constant تھا بچوں N اس کے نیچے والے گراف میں کیا constant تھا A sorry V نہیں سر یہ A اور اس میں کیا constant ہے F تو یہ تین گراف آپ کو بنانے ہیں اب آئیے فورس کے بارے میں کچھ اور باتیں کر لیں کچھ نوٹ لکھ لیں اور چپٹر کو سواپ کریں نوٹ نمبر ایک F is a victor quantity F کیا ہے F is a victor quantity میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں جب بھی نئے physical quantity پڑھاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا وہ اس کے لئے ریا victor تاکہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے اب F is a victor quantity having SI unit newton اس کو abbreviate کرتے ہیں n سے تو 1 newton جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 kg meter second کی پاور اور minus 2 ٹھیک اچھا جو ہوتا ہے in cgs system in cgs system cgs system the unit of force is the unit of force is the unit of force is dying 1 dine 1 dine is equal to 1 gram centimeter secondary power minus 2 eek ایک اور baat یاد رکھنا 1 newton is equal to 10 to the power 5 newton i am requesting all of you ki aap log jyada se jyada abhi theories ko pura achche se book se or lectures se node bana kar pad lije just give me 2 and 3 days i will upload it all the videos related to all the numerical so you don't worry about that now come to the chapter 4b sorry 3b 3d 3d jyada chapter hai aapka woh sirf or sirf ek statement hai newton's third law of motion jyay kahta hai ki every action have equal and opposite reaction every action have equal and opposite reaction jyayse ham is diwar ko push kar rhe hai jyayse ham is board ko push kar rhe hai to yye board bhi hume push kar raha hai yani board ka board hama koh bhi force laga ga or hama board ko force laga me but you are not able to tell that ki which is exactly action and which is exactly reaction but you are must sure about that ki there will be two bodies on which these action and reaction forces act thik hai to newton's ka third law ma aap ke liye chodh ramadhanah explain karge aap mujhe pats kar bata aap agar us ka koi point nai semj me aata hai to ma us ke liye ha ha liye ho lekin newton ka second law ka dhu tine tariqe statement aap ligh sakt kai the forces always exist in pair a statement to ye ho gaya the forces always exist in pair a gila force kbhi nahi ho utah dhkka doge dhkka milega wala dhkka ni dho tu 水 palet kar k aap every action have equal an opposite reaction yaha forces always exist in pair this statement aap book se lije gaya ja tah ye part may aap ke liye tho do کیا آپ لوگ سب سے زیادہ سنسیارٹی سے ویڈیو دیکھتے نوٹ کرتے ہیں اور کچھ بچے تو کنکا تو میں تھانکیو کروں گا جو بہت کوششن بھی پوچھتے ہیں تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں you all are free to ask me anytime every time whenever you find any difficulty everywhere take the snapshot of that particular thing and forward it to my personal whatsapp number and I will explain it you don't worry don't think that you are in lockdown you don't have any coaching or you don't have any personal tutor I am your tutor I am your father life so please don't shy ask me anything whatever you want if you not understand it may be possible that sometime my mind is going blank because you know that that condition is too hot in the summer day and above all there is corona so please cooperate us thank you very much and I will complete this third chapter with the last and final topic which is very important for the sake of numerical universal law of gravitation ठीक है इसे आप नोट कर लीचे और बुक से हर चेप्टर को मेरा लेक्टर सुनने के बाद बुक से रीडिंग जरूर कीजिए ठाकि और जो पॉइंट उसमें भी आपको ना समढ़ने आ रहा हो उसे भी मुझ से पूछिए ठीक है मिलते हैं नेक्ष वीडियो है थैक है मिलते हैं नेक्ष वीडियो है थैंक यू थैक है मिलते हैं नेक्ष वीडियो है